دیواز جلے میں ایک سنکی ویٹی نے پائیواری بیوات کے بعد کلہاڑی سے پتنی کی گردن کاٹ کر ہتیا کر دی اس دوران بیٹ پچاف کرنے آئے سسر اور اپنی بیٹی پر بھی آروپی نے حملہ کیا جس میں دونوں گن بھی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں دیواز میں کننو تھانا شیط کے نناسہ میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامی آیا جہاں ایک نردہ سنکی پتی نے اپنی پتنی کی کلہاڑی مار کر ہتیا کر دی مانگی لال نام کا وقتی پچھلے کچھ دنوں سے پتنی اور بیٹی کے ساتھ اپنی سسرال نناسہ آیا ہوا تھا دیر رات اس کا پتنی سے بیواد ہوا جس کے بعد اس نے پتنی پر کلہاڑی سے حملہ کر کے اس کی ہتیا کر دی اس دوران بیٹ پچاف کے لیے آئے پچھتر سال کے سسر اور بیٹی گھائل ہو گئے واردات کو انجام دینے کے بعد عروپی پتی فرار ہو گیا دیر رات میں سسنا ملی تھی کی نناسہ میں بھیل مہنلا میں پتی پتنی کے بیواد میں پتی دوران پتنی پر کلہاڑی سے مار کیا تھا اور بیٹ بچا ہوا ہے اور اس کی کتا ہوا ہے اور کتری پر بھی مار پیٹ بھی اس کے قرارن بھی تینوں کو اسپتال میں پتی گرائے گیا تھا جہاں آئے دیاز کے دوران پتنی کی گردن پر چھوٹ لگی انہیں جیسے دیت ہوئی جس سے آگو کی پتی کے لیے تو پرکٹ درد کیا گیا ہے اور اس کی تلاش کی جاری آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو